اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جتنے بھی سٹوڈنٹس یا ایسے لوگ جو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو آپ شیطان بننے سے بچائیں اس کی میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دوں گا وہ اس طرح سے کیسے ہم لوگ شیطان بننے والے ایک ایکٹ میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے رزق کمانے کے لیے جو کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ علال کا ہے یا حرام کا ہے اور وہ ہم کماتے ہیں اور اس سے ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتا تو وہ جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹک ٹاک پہ اور ایسے ہی یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو کہ ہمارا دین ان چیزوں کے اجازت نہیں دیتا تو بعد میں ان کو اس کے بدلے میں کچھ پیسے ملتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ ایسا لالہ جاگتا ہے کہ وہ پیسے ان کو کم لگنے لگتے ہیں پھر وہ اتنے اپنے اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ مزید اس کے اوپر اور ویسے کام کرتے ہیں اپنے آپ کو ایمبروو کرنے کی اور اس کے اوپر ان کو مزید جو ہے جب تھوڑے اور لوگوں کی طرف سے اپریشیشن ملتی ہے تو وہ اور زیادہ اس طرح کی خرابی میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ایکٹ چونکہ شیطان کا ہے کیونکہ شیطان جو ہے چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور جب وہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے اندر ایک اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کو تکلیف تو دی اب اور دوں تو اور مزا آئے مطلب اور مزا نہیں بلکہ مجھے مزا آئے لیکن اس کو مزا کبھی بھی نہیں آتا اور وہ پھر اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے جتنا وہ انسان کو تنگ کرتا ہے اتنی اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی بیماری کو نہ بڑھائیں اپنے آپ کو ہمیشہ فیر رکھیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ سوسائیٹی کو آپ خراب کر رہے ہیں اور خاصل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کسی بندے کی وائس ڈبنگ کرتے ہیں وائس ڈبنگ مطلب یہ کہ آپ نے بیک گرونڈ کے اوپر کوئی ایک مووی کیا ایکٹ دکھا رہے ہیں یا ایسا کوئی ایکٹ دکھا رہے ہیں جو کہ آپ اس بندے کی پبلی سیٹی کر رہے ہیں لوگ اس کی طرف پر ان کی طرف ان کا رجان بڑھتا ہے تو وہ بھی آپ کے گناہ میں آتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان کو ویوز دیتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے اوپر اور ویوز دینے کے بعد سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں لائک بھی دے دیتے ہیں ایون سبسرپشن دے دیتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ برابر کے گنہگار ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا میسیج جو ہے اس کو سمجھیں گے اور ان چیزوں سے پلیز بچیں جتنا بچ سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ایک ٹائم آئے ہمارے پاکستان میں پوری نیشن اس قوم پر لگ چکی ہے اور مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے میں ایزا ٹیچر جو ہے یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کا اپنے سوسائٹی سے ریموو کریں اور ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے لیکن بہت مشکل ہے مجھے لگ تو نہیں رہا کہ اس کو اتن جلدی ہم ریموو کر سکتے ہیں لیکن کچھ سوسائٹی میں ہمارے لوگ ہیں جو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں آپ دیکھیں ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہیں جو ان کی تعداد تیس چالیس ہوگی جو کہ ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ بہت اچھا میسج یوٹیوب پہ چھوڑتے ہیں اور وہ ہمارے اندر ایون کے مجھے بھی بعض دفعہ میں ان کی ویڈیوز جب دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا بھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایک لیگل وے سے چلیں آپ کو آپ کی زندگی میں سکون بھی رہے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی چیز آپ ارن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک حد میں رہ کے کریں اسلام جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ مت چھڑیں اس کو اپنے ہاتھ نہ لیں ہاتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا قانون کو اپنے ہاتھ نہ لیں تو اللہ کی دشمنی کو اپنے ہاتھ میں مت لیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ سارے غلط ہو سکتے ہیں ہم چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھائی کا میسیج دیں تو شاید اللہ ہمارے اندر بھی وہ اچھائی پیدا کر دے تینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں تاکہ میں سوسائٹی کو مزید اس طرح کے اچھے پیلوز جو ہیں وہ ملیں گے آپ کے لائک یا سبسکرائب کرنے سے اس کی جو ہے نا پبلیسیٹی بڑھتی ہے ویڈیو کی اور اس سے جو ہوتا ہے کہ مزید لوگ بھی اس کو واج کرتے ہیں تینکیو سو مچ